اسلام علیکم دوستو مالک تھے کسی معصوم کو موت کے گھاٹ اتار دینا تو کسی ظالم یا کسی نا اہل شخص کو سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ عطا کر دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا ان کی انگلیوں کی ذرا سی حرکت پر ہزاروں بے گناہ انسانوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تو وہیں کسی فقیر پر خزانوں کے مو کھول دیے جاتے یہ بادشاہ ایسی بے مثال دنیاوی طاقتوں کے مالک تھے کہ ان میں سے بعض فیرون مصر خدای تک کا دعویٰ کر بیٹھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اپنی ریاست میں وہی کسی مخلوق کو زندگی اور موت دینے پر قادر ہیں ناؤز باللہ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی چیز سے کروانے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ ظالم و سرکش فیرون بھی ڈرہ کرتے اس کی گستاخی سے گریز کرتے اور اس کے عدب میں کھڑے ہو جاتے یہ چیز ہے ہمارے گلی محلوں اور گھروں میں عام پایا جانے والا ایک معصوم جانور بلی یعنی کیٹ قدیم مصر میں جتنی عزت و تقریم بلی کو حاصل تھی وہ شاید ہی کسی اور کو ہو اس کی وجہ باستت نامی وہ دیوی تھی جو ہو بہو بلی کی شکل رکھتی تھی باستت نام کی اس بلی کو سورج کے دیو تا راہ کی آنکھ اور بادشاہ کی محافظ قرار دیا جاتا اسی لیے اس کا درجہ فیرون مصر سے بھی اوچھا تھا قدیم مصر میں اس شخص کی سزا دردناک موت تھی کہ جس کی وجہ سے کسی بلی کو نقصان پہنچے چاہے وہ کتنے ہی بڑے اور طاقتور عہدے کا مالک کیوں نہ ہو قدیم مصر میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے تھے جو اپنی زندگی کی ہر شہ سے مو موڑ کر کسی بلی کی خدمت میں وقف ہو جاتے اس معاشرے میں یہ عمل بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا قدیم مصر کے کسی گھر میں کوئی بلی فوت ہو جاتی تو وہاں کے لوگ بہت زیادہ غم مناتے اور اپنی بھویں موڑ لیتے اب جتنا عرصہ ان کی بھویں واپس نہ لوٹ آتیں اس گھر میں سوک کا یہ عمل جاری رہتا یوں تو مصر میں بلی نمہ دیوی باستت کی عبادت ہزاروں سال سے کی جا رہی ہے لیکن اسے اروج اس وقت حاصل ہوا کہ جب 945 قبل مسیح کے دوران شوشنک اول نامی فیرون نے باستت دیوی کے نام پر بوپاستس نامی ایک شہر بسایا فیرون شوشنک نے اسے مصر کے دارالخلافے اور مرکزی شہر کا درجہ دیا پھر اس نے بوپاستس نام کے اس شہر میں باستت دیوی کے نام پر ایک آلی شان اور وسیع و عریض مندر کی تعمیر شروع کروائی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کے دور میں بھی جاری رہی اور اس کے پوتے فیرون اوسورو کون تھری کے دور میں پایائے تکمیل تک پہنچی باستت دیوی کے ماننے والے افراد اس دیوی کے اعزاز میں ہر سال ایک تہوار منایا کرتی مشہور یونانی موررک ہیروڈٹس باستت دیوی کے تہوار کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہی وہ لکھتا ہے کہ مصر میں منایا جانے والا یہ سال کا سب سے بڑا تہوار تھا جس میں کموبیش سات لاکھ سے زائد افراد شرکت کرتی ملک بھر سے اس دیوی کے چاہنے والے بوپاستس شہر آتے جہاں دریائے نیل کے کناری باستت دیوی کا سالانہ میلہ لگا کرتا اس پرتائش میلے میں جی بھر کے شراب پی اور پلائی جاتی اس دن لوگ باستت دیوی کے مندر میں قربانیاں چڑھاتے اور مختلف رسومات ادا کرتے یہ بات دور حاضر کے لوگوں کے لیے یقیناً تاجب کا باعث ہوگی کہ جو بلیاں آج ان کے پھیکے ہوئے گندے گوشت کے ٹکڑوں اور جھوٹی بوٹیوں پر پل رہی ہیں ایک دور میں انہی بلیوں کے قدموں میں بڑے بڑے بیلوں اور بکروں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی اور ان کے گوشت کا بہترین حصہ ان بلیوں کی نظر کیا جاتا تھا اس میلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی چونکہ یہ دیوی ہمبستری اور جنسی عمل کی دیوی مانی جاتی تھی اسی لیے ریاست بھر سے عورتیں یہاں اپنی شادی اور اولاد کی دعائیں مانگنے حاضر ہوتیں مصری تاریخ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کو مصر کی تاریخ میں شروعات سے ہی ایک اہم مقام حاصل رہا ہے جس کی وجہ مصر کا ایک ذرع زمین ہونا تھا فصل کی بوائی اور کٹائی کے مواقع پر یہاں لوگوں کا سامنا چوہوں ساپوں اور بچھووں سے پڑتا اور بلی ایک ایسا جانور تھا جو مصر کے لوگوں کو ان تمام مسائل سے چھٹکارہ دلا دیتا اس لیے قدیم مصری لوگ فصلوں کی حفاظت اور غلہ زخیرہ کرنے کی جگہوں پر بڑے احتمام سے بلیوں پالا کرتے اور بڑے جانوروں سے ان کی حفاظت بھی کیا کرتے قدیم مصریوں اور بلیوں کا یہ تعلق رفتہ رفتہ محبت اور بعد ازاں عقیدت میں ایسا تبدیل ہوا کہ آج مصر میں بلی کی شکل کی مالک کئی دیویاں پائی جاتی ہیں قدیم مصری افسانوی کہانیوں میں بھی بلی کو ایک ہیرو کے کردار میں پیش کیا گیا ہے جہاں وہ خطرناک اور صفاق ساپ ایپ آفیس کا قتل کر کے ایک مقدس ذرخت کی حفاظت کرتی نظر آتی ہے قدیم مصریوں میں بلی کی عقیدت اس قدر تھی کہ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی کسی بلی کے قتل یا اسے کسی طرح کا نقصان پہنچا دیتا تو اسے موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا ڈیوڈرس نامی ایک مشہور مورک لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک رومن آلہ افسر نے مصر میں غلطی سے ایک بلی کو مار ڈالا تھا تو اسی وقت مصری لوگوں کا ایک مجمع اکھٹا ہوا جس نے مار مار کر رومن آلہ افسر کو قتل کر دیا اسی لیے مصر کے تمام لوگ یہاں تک کہ فرائین مصر بھی ایسے کسی عمل سے خوف کھاتے تھے کہ جس کے نتیجے میں کسی بلی کی تضحیق ہو جائے اور عوام اپنے جذباتوں پر کابو نہ رکھ سکے یونانی مورک ہیروڈرس لکھتا ہے کہ قدیم مصری لوگ اپنی بلیوں کو سونے اور دیگر قیمتی دھاتوں سے بنے زیوراس سے آراستہ کرتے تھے بحیثیت مقدس جانور مصر میں بلیوں کو مرنے کے بعد ایسے ہی پھیک نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ایک عزتدار انسان کی طرح ان کی ممی بنائی جاتی اور انتہائی عقیدت و احترام سے بنے مقبروں میں ان کی تتفین کی جاتی سن 1888 میں بنی حسن نامی ایک قزبے کے قریب ایک مقامی کسان نے بلیوں کا ایک قبرستان دریافت کیا اس قبرستان سے اسی ہزار کی قریب ممیز بنائی گئی بلییاں دریافت ہوئیں اس کے بعد آج تک ایسے لاتادات قبرستان دریافت ہو چکے ہیں جن میں لاکھوں بلیوں کی ممیز دفن تھی اور کئی قبرستان ایسے بھی ہیں جن سے یہ ممیز چوری کر لی گئی تھی انیسویں صدی میں مصر سے برطانیہ جاتا ہوا ایک جہاز پکڑا گیا اس جہاز سے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار ممیز بنائی گئی بلییاں برامد ہوئیں بلیوں کی یہ تمام ممیز چوری چھپے برطانیہ لے جائی جا رہی تھی جہاں ان کا استعمال بطور کھاد ہونا تھا یہ تمام شواہد ظاہر کرتے ہیں کہ مصر کی قدیم تحضیب میں بلیوں کو کس قدر اہمیت اور شان و شوقت حاصل تھی جو اپنے دور میں فرائین مصر سے بھی آلاؤ عرفہ اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں